بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے حیدر علیہ ویڈیوز آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جیہا بگا روڑ کے اوپر آپ کو کونسی سوائیٹم میں نویسٹمنٹ کرنی چاہیے کہاں پر آپ کو زیادہ پروفٹ دینے کو مل سکتا ہے تو ویڈیو میں مجید آگے پڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں کو سکرائش ٹیک اپ مارے یوٹیوب کینل کو سبسکرائب کیجئے بیلک آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آن کرنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں پیوز جیا بگا روڈ پچھلے کچھ عرصے سے ریل سٹیٹ مارکٹ میں بہت زیادہ ایک ہائپ لوکیشن بنی ہوئی ہے یہاں پر ایک سال کے اندر اندر چار سے پانچ سوائیٹیز لاؤنچ ہو چکی ہیں جن میں لیبریٹی لینڈز ایتھار ٹون فیز ٹو ایمپیریل سمارٹ سیٹی اور یہ ریسینٹلی ساؤڈ سیٹی کے نام سے ایک پروجیکٹ لاؤنچ ہوا ہے آپ کو یہاں پر ان تمام سوائیٹیز میں سے کہاں پر انویسٹ کرنا چاہیے تو اگر آپ دیکھتے ہیں ایتھار ٹون فیز ٹو کو تو اس کی جو بیبریٹی لکیشن ہے وہ جیا بگا روڈ سے تھوڑی سے اندر چلی جاتی ہے لڈیے سیٹی کے بلکل ساتھ اس کی لوکیشن آ رہی ہے ان فیوچر وہاں پر جو لڈیے کا سٹرکچر روڈ گزرے گا وہ اس کی بیک سائیڈ سے ہوتا ہوا اس کو ٹچ کر کے گزرے گا اس کی وجہ سے اس کو زیادہ بینیفیٹ ہو سکتا ہے اگر وہ روڈ بن جاتا ہے تو اگر وہ روڈ نہیں بنتا تو پھر اتھار ٹون کی جو لوکیشن ہے وہ اتنی اچھی لوکیشن کنسیڈر نہیں کی جائے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ لیبریٹی لینڈز کو دیکھتے ہیں تو لیبریٹی لینڈز میں اس وقت کافی زیادہ ایشیوز چل رہے ہیں بہت زیادہ لوگ انہیں یہاں پر آریڈی پیسے لوگوں کے پھنسے ہوئے ہیں اور خاص کر کے انویسٹر زراعت کے اور جنہوں نے یہاں پر اتنی آن کے اوپر چیزیں اٹھائ ہوئی تھی آج وہ ایک کافی زیادہ نقصان میں جا رہے ہیں اور انہوں نے وہاں پر ڈیویلپمنٹ بھی مین بولیوارڈ کی کی ہے اور اس کے بعد انہوں کی کچھ بھی خاص ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی سننے میں آ رہا ہے مارکیٹ میں باتیں ہیں کہ ان کے کچھ سٹیج وغیرہ چل رہے ہیں وہاں پر لینڈ کی ایشیوز ہیں اور اس کے علاوہ اتحار ٹون کے اگر آپ ڈیویلپمنٹ دیکھتے ہیں تو ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے بہت ہی آت کلاس کر رہے ہیں ڈیو اپنا اتحار ٹون میں در رہیم یارخہ میں نکال لیا ہے وہاں پہ انہوں نے بہت ہی آؤٹ کلاس ڈیویلپمنٹ کی ہے سیم ایز یہ فیس ٹو میں بھی ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں انہوں نے جو پہلی بیلٹنگ کی تھی اے بلوک کی وہاں پر ابھی وہ اس کا جو اے بلوک ہے اس کی ڈیویلپمنٹ آل موسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے سیویج کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے روڈ کے بیڈ بان چکے ہوئے ہیں مین بولیوارڈ کا جو بی� بھی اس کی آل موسٹ کمپلیٹ ہونے والی ہے اور اس کے ساتھ ہی ابھی ریسینٹلی انہوں نے ایک بیلٹنگ کی تھی اس کی بھی ڈیویلپمنٹ سٹارٹ کر دی گئی ہے اس طرح فیزیز میں یہ اس کو ڈیویلپ کرتے چلے جائیں گے ڈیویلپمنٹ کو دیکھتے ہوئے تو یہ ایک بہت ہی شاندار پروجیکٹ ہے اور جنہوں نے یہاں پر انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی جن لوگوں نے ابھی تک اپنی فائلیں مچور کر لی ہیں وہ ایک اچھے پروفیڈ میں ہیں اس میں ہے ایک سول سی سیٹی کے نام سے ریسینٹلی ہی پروڈجیکٹ لاؤنچ ہوا ہے مروہ ڈیویلپرز کی طرف تھے تو جتنی بھی میں نے آپ کو سوائیٹی سے بتائی ہیں ان سب میں سے جو ہوت اور پرائیم لوگیشن بنتی ہے وہ سول سیٹی کے بنتی ہیں کیونکہ ہلو کی رنگ روڈ کا جو انٹرچینج ہے وہ یہاں سے ہارڈلی کوئی ایک سا ڈیویلپمنٹر کی مساوط پر ہے آپ جیاب اگر روڈ کے اوپر رہتے ہوئے اس کو بڑی ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں اس کے بالکل اوپرزیٹی ہی خیابانی امین ہے اور اس کے ساتھ ہی بالکل میڈ سیٹی اور لیک سیٹی کا ایم ایٹ سیکٹر ہے یہاں پر انہوں نے جو پریزیز نکالی تھی جو دوسری سوائیٹیز ہیں اتہار ٹاؤن اور لیبرٹی لینڈ ان کی نسبتاً کافی زیادہ ریزینیبل پریزیز ہیں اور سوائیٹی کو پر اسے وقت اس کی ڈیویلپمنٹ بھی اچھی خاصی چل رہی ہے سب سے بڑھ کر بھی اس کے جو لیگل سٹیٹس ہے انہوں نے ساری ریکوئرمنٹس پوری کر کے اس اس کو مارکٹ میں انٹروڈوس کروایا ہے وہاں پر لینڈ بھی ان کے پاس موجود ہے اور لیگل سٹیٹس بھی ان کا کلیر ہے سارا تو اس کے علاوہ ایک اور سوائیٹی ایمپریل سمارٹ سیٹی ہے اس کی وقت لکیشن ہے وہ تھوڑ اسی آگے چلی جاتی ہے بہری آؤٹسٹ کے فیز تھری اور فیز فور والی سائیڈ کے اوپر لیکن ابھی انہوں نے فیز ٹو اس کا نکالا ہے شاید غالباً مین جیب اگر روڈ کے اوپر ہی آرائیاں جو آج در وہ چنار باگ آزنگ س سائیٹی ہے اس کے بالکل آہ بیک سائیڈ کے اوپر تو وہاں پر انہوں نے آنگرونڈ پلوٹس دیئے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی جو ایکسس ہے اس کو آہ ریونڈ روڈ سے زیادہ قریب بڑھتی ہے اگر آپ اس کو رنگ روڈ سے پروچ کرنا چاہیں گے تو پھر وہ زیادہ تھوڑا سا دور ہو جائے گا تو اوورال اگر آپ جیب کا روڈ کے اوپر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس وقت جیچنی بھی یہ سائیٹیز ہیں ان میں جو آہ سوڈ سیٹی ہے وہ ایک بہترین option آپ کے پاس available ہے personally میں اپنے clients کو بھی recommend یہی کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر investment کریں کیونکہ legal requirement اس کی پوری ہیں prices بھی کم ہیں اور سب سے بڑھ کر اس کی جو location ہے بہت ہی order prime ہے اور property کی کاروبار میں جو location ہوتی ہے property کی وہ بہت ہی زیادہ matter کرتی ہے آپ کی جو investment ہوتی ہے اس کے اوپر ROI ہوتا ہے یعنی کہ return on investment وہ بھی property کی location کے اوپر ہی fall کرتا ہے جیسے 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 اچھی location ہوتی جائے گی ویسے ویسے آپ کو جو ROI ہے وہ بڑھتا جالا جائے گا اگر آپ کہیں back side کو پر جا کے لے لیں گے اس میں جو آپ کا ROI ہے وہ مصدتاً کام ہوگا اوپرال اگر آپ Soul City کو دیکھتے ہیں تو بہت ہی شاندار opportunity ہے اور اس کے علاوہ آپ اتحارتنوں phase 2 میں آ سکتے ہیں ایزا ان کے previous project کو دیکھتے ہوئے اور ان کے development کو دیکھتے ہوئے no doubt Soul City کا یہ اپنا پہلا project ہے لیکن وہ اس کو deliver کرنے میں بہت ہی committed ہیں جیسے انہوں نے ساری legal requirements پوری کر کے زمین بائے کر کے اور یہاں پر development start کر کے اس کو launch کیا ہے تو obviously اس کو deliver کریں گے تو یہ تھی ایک ویڈیو جیا بگا روڑ کے بارے میں یہاں آپ جتنی بھی societies ہیں ان کا میں نے آپ کو ایک اوپر بھی دے دیا ہے مزید rates کے بارے میں اگر آپ کو information لینا چاہتے ہیں یا مزید deeply جا کے location کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ویڈیوز آپ سکرین پر دیا گی میں نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت اچھی services provide کی جائیں گے اس کے لئے ویڈیوز اگر آپ کو ان societies میں کسی بھی قسم کی فائل لینا چاہتے ہیں یا sale کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ویڈیوز آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں اسی ایک ساتھ ویڈیوز مجھے دیجئے زیادت اللہ پاک آپ کو اور میرا حامی ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی